بڑی واضح ہے کیونکہ وہ آزاد نہیں ہیں ہمارے وکیل نے بحث میں یہ درخواست کی ہے کہ ان حالات کو جو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں مدے نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے اور اگر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو وہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں استخاصہ نے اپنا پوائنٹ اف یو دے دیا اور جج صاحب نے دونوں نکتہ نظر سننے کے بعد اپنا فیصلہ ابھی دینا ہے ہم فیصلے کے منتظر ہیں شکریہ شاہ صاحب پارٹی قیادت کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اس سے پہلے بھی جب اپنے درستان میں تھے تو آپ کی طرف سکتا ہے کہ پارٹی پولیسی کے تحت آئین کے تحت وہ عزمہ داری آپ سمالے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمن عمران خان ہیں اور رہیں گے جو ایک فیصلہ آیا ہے اس کو آج ہم نے چیلنج کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی قانونی سکم ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں کوئی بہتر نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ جو فیصلہ ہے وہ اس کے سیٹ آسائید ہونے کے انکانات موجود ہیں عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ایک اپنے ہاتھوں سے اثر نو ایک کور کمیٹی تشکیل دی اور وہ کور کمیٹی باقائدگی سے مل رہی ہے مختلف لیگل اور پولیٹیکل ایشیوز پر تبادلہ خیال کر رہی ہے اس کے تین اجلاس ہو چکی ہیں اور ان تینوں اجلاسوں کی میں نے صدارت کی ہے ہم نے وہاں لیگل ایشیوز امران خان صاحب کی بیل ان کی جو ورڈٹ کے خلاف ہماری اپیل ہے اس کو اپنے وقلہ کے مشورے کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہے اور ایک لاعمل مرتب کیا ہے ہم نے ہمارا جو پارٹی کا سمبل کا مسئلہ چل رہا ہے ایلیکشن کمیشن اس پر مشاورت کی ہے اور ہمارے جو وکیل ہیں اور پارٹی کے چیف ایلیکشن کمیشنر ہیں بیرسٹر گوھر صاحب ان کو ذمہ داری سونپی ہے اور آج انہوں نے ایلیکشن کمیشن میں پیش ہو کر اپنا نکتہ نظر پیش کرنا تھا ہم نے جو حالی میں فیصلہ ہوا ہے کانونسل آف کومن انٹرس کا اس پر کل کور کمیٹی نے اس پر ایک تفصیلی جائزہ اس کا لیا اور اس کے قانونی پہلوں کو دیکھا کہ کیا دو ایسے وزراء آلہ جو منتخب نہیں ہیں کیا وہ اتنے بڑے فیصلے کا حصہ بن سکتے تھے کہ نہیں اس پر ایک قانونی ایک پوائنٹ ایو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کیا یہ سینسس کے جو ٹیبلیٹ ہو چکا تھا جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ میمے آ چکے تھے تو ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ جب گورنمنٹ کے پاس پی ڈی ایم سرکار کے پاس سینسس کے نتائج پاکستان بیرو سٹیٹکسٹس نے مرتب کر کے میمے ان کے حوالے کر دیئے تو اجلاس کیوں نہ بلائے گیا اجلاس فوری بلائے جا سکتا تھا اور اس پر ایک فیصلہ ہو سکتا تھا اور اس فیصلے کی روح سے اگر انہوں نے اس کو منظور کرنا تھا اور اس کی روح سے نہیں ہلکے بندی ہونی تھی تو وہ اسیملیاں جو تحلیل کرنے جا رہے ہیں نو تاریخ کو اور جو نوے دن کی آئینی مدت ان پر لاغو ہوتی ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی تھی یعنی کہ آئین کی آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت انتخابات بھی ہو سکتے تھے اور ہلکے بندی کی جو ذمہ داری نئے سینسس کے بعد الیکشن کمیشن کو سوپی گئی وہ بھی کی جا سکتی تھی ایسا کیوں نہ ہوا یہ بھی قابل غور ہے کیا یہ کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی حکمت عملی تو نہ ہے اس پر بھی غور ہوا ہم نے اس پر یہ بھی غور کیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو موقف لیتی ہیں سی سی آئی کے سامنے اور جو موقف لیتی ہیں عوام کے سامنے ان میں اگر تضاد ہے تو کیوں ہیں مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پاکی کے چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ صاحب اور اس سی سی آئی کے اجلاس میں دعوت دی گئی تھی نوید کمر صاحب کو بھی اور کمرزمان کیرہ صاحب کو بھی اور باہر آکے انہوں نے یونالمس فیصلہ جو متفقہ فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا یعنی کہ تسریم کیا لیکن انہی کی جماعت کے سینئر رہنما سینٹر رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں اپنے احترازات بیان کیے جماعت کے جو سیکٹری انفرمیشن ہے جناب کنڈی صاحب انہوں نے اپنی ریزیویشنز کا اظہار کیا اسی طرح جی ایو آئی کے مولانا فضل رحمان صاحب کے صاحب زادے اس میٹنگ میں موجود تھے جس پہ اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا لیکن باہر ان کے سینٹر کامران مرتضی صاحب نے سینٹ میں جو موقع پیش کیا وہ سب نے سنا اور نہ صرف موقع پیش کیا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور سینٹ سے اپنے سینٹرز کے ساتھ ووک آؤٹ کیا اسی طرح ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ حکومتی حلیف جماعت بی این پی منگل نے جو اس کوالیشن کا حصہ ہے انہوں نے سینسس کو مسترد کیا ہے ہم نے اس پر بھی غور کی کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اس کو اپنی سطح پر چیننج کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان سارے موضوعات پر بھی بات ہوئی تو جو کور کمیٹی ہیں اس کو امران خان صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل ایشیوز پر پولیٹیکل ڈیولیپنٹس پر نظر رکھنی ہیں آپس پہ توادہ خیال کرنا ہے اور کنسینسس بیلڈنگ کے ذریعے آگے چلنا ہے کوئی کوئی فرد واحد کوئی فرد واحد کوئی فیصلہ مسلط نہ کر سکتا ہے نہ کرنے کا ارادہ ہے اجتماعی سوچ اس کو مشاورت سنت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اور وہ جمہوریت بھی ہے تو اس کو سامنے لے کر ہم آگے بڑھ رہی ہیں اور پاٹی کے معاملات کو آگے بڑھا رہی ہیں جہاں ان کی انپوٹ درکار ہوگی تو جب جیل میں وقلعہ کے ذریعے رابطہ ہوگا تو ان سے گائے بگا ہے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے تو ایسا بھی بتا دیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی اور ہمیشہ مریم نواز صاحبہ کہتی کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے عمران خان کے اب سزا ہونے کے بعد اور وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلئنگ جو ہے وہ پرابر ہو گئی ہے دیکھئے فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا خواہشات کے مطابق وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے وہ ان کا حق ہے لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر ہمیں سیریس ریزیویشنز ہیں جس کو ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو فیصلے پر بڑھیں کہ یہ جو فیصلہ کا نگران مزیراعظم کے لیے جو اپنا اس کو اپنا مجھورہ کیا تھا اس لئے کہ اس لئے کہ اس بڑی دماغ کیا آپ سے بھی کوئی رابطہ اس لئے سے کیا تھا جی نہیں جو جہاں ریاضی دیکھ رہے ہیں سارا کوئی جی وہ منپسند قائد حضب اختلاف ہے اور قائد حضب اختلاف جو دیکھا جائے تو آج کے حالات پر ایک ہی ہیں میں ان کو دو فریق سمجھتا نہیں ہوں اور ایک ہی جان کے دو قالب ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ فیصلہ وہ بھی نہیں کریں گے فیصلہ لندن سے آئے گا میں سب یہ بتایا جی کہ پجاب کی حکومت بھی ڈیزال ہوئی کیپی کے بھی ڈیزال ہوئی الیکشن نہیں ہوئے اور اب آپ سمجھے ہیں کہ کیا حکومت بھی ڈیزال ہوئے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک مفصل فیصلہ دیا ہے اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے پورے جتنے پہلو ہیں ان پر انہوں نے اپنی مہرانہ اور آئینی رائے دے دی ہے اور وہ اب تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ ہے نمبر ایک نمبر دو ہمارا دیانتداری سے تحریک انصاف کا دیانتداری سے یہ نکتہ نظر ہے کہ ملک کو اگر ہم نے اس مایوسی سے اس معاشی بھوران سے اور اس سیاسی عدب استعقام سے باہر نکالنا ہے تو اس کا واحد آئینی جمہوری اور سیاسی جو راستہ ہے وہ نئے اور شفاق انتخابات ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں وہ اس ملک کی ضرورت کو ذہنشین کرتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کریں گے آپ نے کہتو بند کی سوکر نے برداش کی اسد عمر بھی آپ کے ساتھ تھے لیکن کنوں نے جو ہے وہ سیکٹری شپ سے علاقہ ہو گئے اب کیا وہ پارٹی کے ساتھ ہیں ان سے مشاوت کی جاتی ہے یا وہ پارٹی بھی دوبارہ ایکٹیف بھوم نہیں وہ ابھی یہاں موجود سے ان کے جو بیانات میری نظر سے گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی بھی ہوں کیا ان سے مشاوت کی جائے گی بڑا ان کا ایکسپیئنس ہے بڑیشت کے والے سے پارٹی کے والے سے یا ان کو تمہارا ایکٹیف کیا جائے گی دیکھئے ان کی ایکٹیوٹی پر کوئی قدغن نہیں ہے اور مشاورت کیوں نہیں ان کا سب سے رابطہ بھی ہے باتچیت بھی ہوتی ہے اور ان کے تجربے سے مستفید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے تینکیو